الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبی اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دعبت فی الارض اللہ علیہ رزقها و یا علم مستقر رہا مستعوداہا و کلن فی کتاب مبین صدق اللہ علیہ اشار باری تعالیٰ ہے زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ کا دیمہ ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ کون کس جگہ ٹھہلے گا اور کس جگہ سپور دخاق ہوگا محترم ناظرین رزق کے حلال کا حصول بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی عام طور پر یہ رجحان ہے یہ ٹرینڈ ہے کہ بھئی پیسہ ہونا چاہیے جس طرح بھی آئے اور ایسے لوگ بھی ہیں متضیین قسم کے جو کہ دینی تعلیمات پر چلنے والے ہیں وہ حلال و حرام کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اور وہ اگر پی کاروبار بھی کرتے ہیں اس میں اس بات کا خاص طور پر احتمام کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں ہماری روزی میں ہمارے کاروبار میں کسی قسم کی حرام کی آمی لشنہ ہو مگر عام طور پر یہ بات نہیں ہوتی عام طور پر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی حرام کی ملاوک تو نہیں ہو رہی کوئی ہم نے دوت بیانی تو نہیں کی دھوکہ دہی تو نہیں کی آئے ہمارے معاملات درست جا رہے ہیں بس عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم کمانی جائے اسی طب و دعو میں وہ رنگی بسرکا دیتے ہیں تو بہر لوگ یہ مسئلہ پوشت ہیں یہ اگر وارد کی عام دنی حرام کی ہے تو اور آپ جو ہے اس میں سو جو کھا رہی ہے ورد کا حرام کھا رہی ہے یا اسے وارد کی کمائی سے نہیں کھانا چاہیے یا جب وارد ساتھ فوت ہو جائیں گے تو ان کی جو جو اسے وراست صحیح سا لینا جو لینا صحیح ہے جائی ہے یا نجائی جائی ہے تو مثلا وارد صاحب بینک میں مراؤن کرتے ہیں اور بینک میں اکثر معاملات سود پر جلتے ہیں بینک کا جو تمام کاروبار ہے وہ صدی ہوتا ہے آج پر ایسے بینک بھی آگے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی اصولوں پر کاروبار کر رہے ہیں اور وہ اپنے جو ہے وہ قرم فرماؤں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے پاس جمع کراؤ ہم ہلا طریقے سے کاروبار کر کے آپ کو منافع دیں گے تو اس طرح کے بینک بھی مرد رجوع میں آگے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے مگر عام طور پر جو بینکوں میں کاروبار ہوتا ہے اس کی بنیاد سود پر ہوتی ہے سودی لہم جن ہوتا ہے بینک کی منارمت کے بارے میں اور ہمارے قرآن کا موقف یہ ہے اگر کوئی آدمی اس بات سے پریشان ہے کہ میں بینک میں منارمت کر رہا ہوں اور میری عام دنی حرام کی ہے تو میں کیا کروں تو اس کے لیے علماء اکرام نے یہ حل نکالا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جب تک اسے اس کا متبادل نہ مل جائے متبادل سروس مل جائے یہ کوئی کاروبار مل جائے اس وقت تا بینک کی منارمت کر سکتا ہے اور جب اسے کوئی اور کاروبار مل جائے اس سے اچھا جس سے اس کے احساب جات پورے ہوں تو بینک کی منارمت پر چھوڑ سکتا ہے اور وہ کاروبار کرے تو وہ بہتر ہے جس سے اسے رزق کے حلال ملے تو بینک کی منارمت پر چھوڑ دے اور جاندکس بار کا تعلق ہے کہ جو وارد کی آمنی جو حرام ہے بینک کی منارمت سے حصل ہو رہی ہے جس میں سوری کاروبار ہوتا ہے اے اولاد کو اس آمنی کو خرچ کرنا جائز ہے یا نجائز ہے تو علماء کرام کو موقع یہ ہے کہ اولاد کے لیے وارد کی آمنی بلکل جائز ہے کیونکہ یہ جو وارد کاروبار کر رہے ہیں یہ ان کے لیے وہ آمنی نجائز ہے مگر اولاد کے لیے وہ آمنی بلکل جائز ہے اس میں خرچ کر سکتے ہیں ویراست بھی لے سکتے ہیں تو اس میں جو ایک مسئلہ نہیں ہے مسئلہ وہ آرد صاحب کے لیے ہے جو سروس کارے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ ان کے لیے وہ آمنی نجائز ہے لہذا اولاد کو اس بارے میں فکر مند ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے وہ آمنی نجائز نہیں ہے بلکہ اس کی نجائز اس کے لیے ہے جو کو کاروبار کر رہا ہے اور اسے روز قیامت اس بات کا حرام آمنی کا حساب دینا پڑے گا اسی زیر میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت مزاری عورت ہے نجائز کا روان اس کا روان نجائز آمنی حرام کی ہے اب اس نے اللہ کے نور طوبہ کی ہے تو بنصیب ہوگی ہے اور حج پر جانا چاہتی ہے اے اسی آمنی سے وہ حج پر جا سکتے یا نہیں تو روان اکرام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ یہتنی خراجات اس کے حج پر جانے کے لگتے ہیں اسی بھی قدر وہ رقم کسی سے ادھار لے لے اور حج کر رہے اور اپنے جو قرض کی رقم ہے وہ اپنی آمنی سے دار کرتے یعنی وہ حج پر جانا چاہتی ہے کہ کوئی اور نئے کام کرنا چاہتی ہے تو وہ اتنی رقم کسی سے ادھار لے لے قرض پر لے لے اور قرض کی رقم اپنے اس آمنی سے دار کر دے تو یہ جائز صورت ہے تو بہرہار وہاں نیانگ بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بیٹے یا بیٹی کا ربار کر رہے ہیں جو ہمارے بچے کاروبار کر رہے ہیں آیا اس کی آمنی حلال ہے یہ نام ہے عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو کاروبار کرتے ہیں ان میں وہ کوئی حرام کی آمنی سے نہیں ہے وہ کاروبار جائی طریقے سے کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی حرام کی آمنی رش ہے اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتے بلکہ وہ شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بیٹے کامیاب ہو گئے اور ہمیں واقع مقدار میں جو ہمارے پاس آمنی موجود ہے تو باہر ایس بات کے خیال کرنا چاہیے سوالین کو بھی اولاد کو بھی کہ رزق کی حلال ہونا چاہیے اور حرام کے عمرے سے بہت زیادہ نفسان ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہیں مسائل ہر نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھتے ہیں اور اتنے حلالوں برکت ہوتی ہے چاہے کام بھی کیوں نہ ہو اس سے جو ہے وہ کامیاب برکت ہوتی ہے اور کام مجھل جاتا ہے اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو اچھی عمال کھانے کے توفیق کتاب رمائے خاتم ایمان اور سمائے ہمارینا کنے لبرالوں کی